سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں آہٹ نیو چینل اور میں ہوں ایفان امتیاز ناظرین اکرام کے سان نے اپنے خوش قسمت گاڑی علی شان طریقے سے دفنا دی اور اس میں ایک بڑی رسم جو ہے اس کی جانب سے ایک بڑی تقریب کا نقاط کیا گیا اور اس میں پندرہ سوز ہزار لوگ نے شرکت کی آپ بھی سن کر حیران رہ رہے ہوں گے کہ گاڑی کو کیوں دفنا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہات اس ویلاگ میں ہم دسکرس کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام یہ واقعہ رہما ہوا ہے باہرتی ریاست گجرات کے زیلہ امریلی میں اور کسان کا جو خاندان ہے وہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے سوشل میڈیا میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنی گاڑی کو ایک زمین کے اندر اپنے ہی فارمز کے اندر اپنے کھیتوں کے اندر ایک بڑا گڑا کھودا اور اس میں اپنی گاڑی کو دفنا دیا اور اس نے یہ اکیلے میں کام نہیں کیا لیکن باقاعدہ اس نے ایک تقریب رکھی وہ اس تقریب میں اس نے جو معاشرے کے جو مذہبی اور دیگر جو شخصیات ہیں جو بڑی شخصیات ہیں ان کو اس نے انوائٹ کیا اور باقاعدہ ایک خوشی بنائی اور خوشی کے دریئے سے ہی اور اس نے گاڑی کو دفنایا اپنے فارمز کے اندر ہی اور گاڑی کی تدفین کی باقاعدہ تقریب رکھتے ہوئے اور اس جو کسان ہے اس کا نام ہے سنجے پولارا اور سنجے پولارا نامی یہ کسان ہے جس نے یہ کام کیا ہے اور پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کو اس نے تقریب میں انویٹیشن دھی ہے مجھبی شخصیات تھی اور کھیتوں میں تقریب رکھی اور اس کے جو گاڑی تھی یہ بارہ سالہ پرانی گاڑی تھی اور یہ نہیں تھی کہ گاڑی بلکل ٹور پوٹی ہوئی تھی یا چلنے کے قابل نہیں تھی بلکل گاڑی جو ہے وہ اکی پوزیشن میں تھی اور بلکل اس کو یوز بھی کر رہا تھا لیکن اس کے جو وجوہاتیں وہ بھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ اس نے آخر گاڑی جو کو کیوں جو ہے وہ گڑے کے اندر اور گڑا کھوڑ کر گاڑی کو کیوں دفنایا اور پندرہ فیٹ گہرا اس نے یہ جو گڑا ہے وہ کھوڑا ہے اور اس کے لیے اس نے مشین کا استعمال کیا اور جب اس نے گاڑی کو دفنایا تو اس وقت اس نے گاڑی کے اوپر ہار پھول اور مختلف طرح کی جو ڈیکوریشن تھی وہ کرنی تھی اس نے وہ کی ہیں اور گاڑی کو خوب سجا کے دھوم دھام سے گاڑی کو اس نے گڑے میں لے جا کر جو ہے وہ دفن کیا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی وہ دفن کرنے لگا تو ہرے کپڑے میں اس نے گاڑی کو ہرے کپڑے سے دھامپا اور اس کے بعد بتاہیے جا رہا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق کہ باقائدہ طور پر پوجا کی گئی جو کہ ہندو پوجا کرتے ہیں اور پوجا کرتے ہوئے پوجا پاتھ کرتے ہوئے گاڑی کو جو ہے وہ رخصت کیا گیا گاڑی کو دفنیا گیا مقامی میڈیا کے مطابق پندت اور جو ان کے پندت ہیں اور پندت اور دیگر افراد مذہبی جو کلمات ہیں وہ بھی ادا کرتے رہے اس دوران اور اس نے گاڑی کو جو ہے وہ دفنیا چال لاکھ روپے اس نے خرچہ بھی کیا جو بھارتی کرنسی ہے اس کے مطابق اور چال لاکھ روپے خرچ کر کے اس نے یہ تقریب رکھی اور گاڑی کو دفنیا سنجے پولارا نامی یہ کسان جس نے اب جو ہے اس کی تعمیراتی کام بھی ہے اور اس کے فارمز بھی ہیں اور اس کی جو اہم وجہ تھی گاڑی دفنانے کی وہ وجہ یہ تھی کہ اس نے کہا یہ گاڑی کو میں سیف رکھ سکوں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے اور ان کو دکھا سکوں اس کے پیچھے ایک اور جو بڑی وجہ چھپی تھی وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ جب سے یہ میں نے گاڑی لی ہے تو میرے گھر میں بہت زیادہ خوشحالی آئی ہے مجھے بہت زیادہ خوشحابریں دیکھنے کو ملی ہیں اور یہ گاڑی جو ہے میرے لیے بہت خوش قسمت رہی ہے اور میری عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اس گاڑی کو لینے کے بعد اور جس کے وجہ سے اس نے کہا کہ میں اپنی گاڑی کو سیف کرنا چاہتا ہوں اپنی گاڑی کو سنبھالنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اس نے کہا جو گاڑی کو دفنا کے اس کے اوپر میں ایک درخت لگاؤں گا اور پھر بتا سکوں گا اپنے آنے والے نسلوں کے کہ یہ جو درخت ہے اس کے نیچے وہ گاڑی دفن کی ہوئی ہے وہ جو خوش قسمت گاڑی تھی کہ جس کے آنے سے میرے گھر میں خوشحالی آئی میرے گھر میں میرے حالات جو ہے وہ بدل گئے تو وہ گاڑی اس کے نیچے کھڑی ہے امید کرتا ہوں ویلاگ انفار میری رہا ہوگا اس کے ساتھ اپنے میزبان ایفان امتیاز کے دیئے اجازت اللہ نے کے بعد